سائٹمیپ سے ہم نے پہلے بات کی اس پر ہم نے انڈرشینڈ کیا کہ سائٹمیپ کس طرح سے ایک دریکٹری کا رول پلے کرتے ہیں اگر آپ نے کسی بزنس کو دھوننا ہے تو آپ ایک ٹیلی فون ڈریکٹری پکڑتے ہیں اور اس میں آپ پراپرلی ایک کٹیگری میں جا کے آپ اس کو نمبر یا ان کا اڈریس دھوننا شروع کرتے ہیں اور آپ کو وہ مل جاتا ہے سائٹمیپس پیسی کے لیے کسی بھی ویب سائٹ کے لیے ایک ٹیلی فون ڈریکٹری کا رول پلے کرتے ہیں آپ اکثر ویب سیٹ پر جاتے ہوں گے ان میں آپ کو انفرمیشن دھوننا بہت مشکل ہوتی ہوگی آپ کو نہیں پتا ہوگا کون سے پیج کے اندر کیا ہے اور کس طرح سے آپ کلک کرتے ہیں کرتے آگے چلے جاتے ہیں اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ایک سائٹمیپ بنایا جاتا ہے جو یوزرز کے لیے بڑا ہیلففل ہوتا ہے کیونکہ اس سائٹمیپ میں تمام کے تمام یوریلز اس ویب سیٹ سے ایک ہی پیج شیو پر دکھائے جاتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوزرز وہ آپنے جوریلdogمیلیچن سے دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کہاں جاتا ہے دعویڈ loiپا کے بعد اپنے ڈیسیریل پہ پہنچے تو وہ exactly اسی پیج پہ باقاعدہ چلا جائے اگر اس کو کچھ اور نہیں مل رہا تو وہ س سائٹمیپ سے اس پیج پر twenties land کر سکتا ہے سویعتمل سائٹمیپ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نادرہ کی ویب سائٹ کا ایک سائٹ میپ ہے تو اگر آپ نادرہ کی ویب سائٹ پر جائیں اور اگر آپ کو کوئی پیج نہیں مل رہا تو آپ ان کے سائٹ میپ پر جا کے پوری نادرہ کی ویب سائٹ کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نادرہ کی ویب سائٹ پر کتنے یوریلز ہیں اور آپ کو کون سے یوریلز پر کلیک کرنا تھا یا کون سے انفرمیشن آپ کو چاہیے تھی اس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی اور یہ ناظرہ چاہے گا کہ آپ اس کے آنے والے یوزوز کو یعنی کہ آپ کو وہ انفرمیشن بڑی آرام سے مل جائے پھر یہ ایک پیٹسیل کی ویب سیٹ کا سائٹ میپ ہے آپ اس پہ UL پہ جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آلموس ہر ویب سیٹ پہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ ویرچول جنیورسٹی کی ویب سیٹ پہ بھی ایک سائٹ میپ ہے جو کہ انہوں نے اپنی ویب سیٹ پہ ڈالا ہوا ہے تو یہ سائٹ میپ بیسیکلی آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک ایشٹی ایمل سائٹ میپ ایک ساری UL ایشٹی ایمل فارمیٹ میں یعنی کہ ایک ویب پیج کی فارمیٹ میں لسٹ کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف اس مقصد سے کریٹ کیا جاتے ہیں کہ جتنے بھی پیجز کی UL ہیں وہ سب ایک جگہ پہ آسانی سے حاصل ہو جائیں ان لوگوں کو جو اس کو دھونڈ رہے ہیں اور نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ پھر گوگل کو بھی جی ہاں تو جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم لیولز بڑھاتے چلے جائیں فرکچر میں تو گوگل ایک وقت پہ جا کے آپ کی ویب سائٹ کرال کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ڈیپ لنکس گوگل تک رسائی نہیں کر پاتے کیونکہ گوگل آپ کی ویب سائٹ میں لیول 3 یا 4 تک میکسیم جاتا ہے اس کے بعد وہ نہیں جاتا تو ان کیس اگر آپ کے پاس ایسے پیجز ہیں جو اور کئی سے لنکس نہیں ہیں یا وہ بہت ڈیپ ہیں اور یہ سائٹ میں آپ گوگل کو دکھا سکتے ہیں تاکہ گوگل جب اس ویب سائٹ پہ آئے اس ویب پیج کے اوپر آئے تو سارے کے سارے یوریل دیکھ لے اور سب کو انڈیکس کر لے اگر کسی طرح سے وہ لنک سے لنک جم کرتے ہوئے ان پیجز تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تو بیسیکلی اس کے سرور آپ کے ان پیجز تک پہنچ جائے گا سو انڈرسائن کرنے والی بات یہ ہے کہ سائٹ میں صرف اور صرف یوزرز کو ہلپ نہیں کرتے ہیں وہ گوگل کو بھی ہلپ کرتے ہیں اور اگر آپ کی ویب سائٹ ہزاروں کی تعداد میں پیجز رکھتی ہے تو یہ آپ کے لئے تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ گوگل آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے یوریلز کو کر چکا کتنے یوریلز کو کر چکا اور وہ کتنوں کا مس کر گیا تو اس پاسیبلیٹی کو دنائے کرنے کے لیے اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ ایک سائٹ میپ بناتے ہو اور سارے کے سارے یوریلز میں ڈال دیتے ہو اور آپ نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ گوگل اس سائٹ میپ تک لازمی پہنچے تو اسی لئے اکثر ویب سائٹ کے فٹر میں ہوم پیج کے یا پوری ویب سائٹ کے فٹر میں کہنا ہے کہ اس سائٹ میپ کا ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے اور وہ سائٹ میپ پیج سے لنک ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب گوگل کسی ویب سیٹ کے اوپر جاتا ہے تو سارے کے سارے لنکس کو کراعل کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لنکس کہاں کہاں جا رہے ہیں اور پھر وہ سائٹ میپ کے لنک کو بھی دیکھتا ہے اور پھر اس کو فالو کر کے اس پیچ پہ جاتا ہے اور اس پیچ پہ دیکھتا ہے کہ اس پیچ پہ لنکس کہاں کہاں جا رہے ہیں اس طرح سے سائٹ ایش ٹی ایمل سائٹ میپ چوزز کو بھی ہلپ کرتا ہے اور گوگل کو بھی ہلپ کرتا ہے اور سائٹ میٹس اگر آپ کی ویب سیٹ چھوٹی ہے یا آپ کی ویب سیٹ بہت بڑی گیا ہے دونوں صورتوں میں آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کریٹ کریں اور گوگل میں گوگل تک اس کی رسائب ممکن بنائیں